اسلام علیکم سٹوڈنٹس محمد عاصم فرید کی جانب سے آپ کو ایکنومکس کے لیکچر نمبر 29 میں خوش حمدید کہتے ہیں سٹوڈنٹس آج کے اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے بک جو ہم فالو کریں یہ ہے منظور طائر چودری کی اور عبدالحلیم حواجہ کی تو سٹوڈنٹس بڑھتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹاپک کیا کہتا ہے سٹوڈنٹس آپ کے پاس جو ڈیفنیشن ہے وہ ہے آپ نے پیریشیبل گوڈز اور ڈیوریبل گوڈز میں آپ نے ڈیفرنشییٹ کرنا ہے ڈیفنیشن اردو میں پہلے ڈسکس کرتے ہیں وہ مال جو چند گنٹوں میں بہت جلد خراب ہو جائے اسے خراب ہونے والی اشیاء کہا جاتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس جو پیریشیبل گوڈز سے مراد ایسی گوڈز ہیں جو بہت جلدی ایک دو دن میں وہ خراب ہو جائیں تو وہ آپ کے پاس ہوتا ہے پیریشیبل گوڈز یا خراب ہونے والی اشیاء مثلا دودھ ہو گیا مچھلی پھل اور سبزی وغیرہ اور اس کے مقابلے میں وہ سمان جو جلد خراب نہ ہو پائیدار سمان کلاتا ہے یعنی کہ جس کی آپ کے پاس جو ڈیوریشن آف یوزیز ہیں وہ آپ کے پاس زیادہ عرصے کے لیے ہو مثلا کلم کاغذ پینسل کپڑا میز چاول گندم تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے ڈیوریبل گوڈز تو آپ اس کو پائیدار سمان بھی کہتے ہیں انگلیش میں ڈیفنیشن کو اس طرح سے ہے اور دوسری ڈیفنیشن ہے آسان ورڈنگ میں جو چیزیں آپ کے پاس جلدی خراب ہو جائیں وہ پیریشن ہیں اور جو چیزیں جلدی خراب نہ ہوں وہ ڈیوریبل ہیں امید کرتے ہیں آپ کو لیکچر کی سمجھائی ہوگی لیکچر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا تو ہم سے لازمی رابطہ کیجئے گا اللہ حافظ